بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلی ایوان آج کا جو ہمارا پلے ہے ایو جینو نیل بہت دی انٹرسٹنگ پلے ہیں اور اس پلے پہ میں تین ویڈیوز بناوں گا آج کی ویڈیو میں ہم جسٹ یو جینو نیل کی شورٹ بائیگرافی ٹائٹل سگنفیکنس اور ساتھ میں اس پلے کے جو کی پوائنٹس ہیں جو کی فیکٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں پھر ہم اس کی سیٹنگ کریکٹر سمری اور پھر ترڈ ویڈیو میں تیمز اور سیمبولیزم کو ڈسکس کریں گے سو ٹائم کویسٹ کے بغیر لیٹس گٹ سٹارٹڈ ایو جینو نیل ایو جینو نیل یہ ایک امریکن پلے رائٹ تھے پلے رائٹ مینز ڈرامیٹسٹ ویس ویڈی رگارڈی از ون اپ تی گریٹس ڈرامیٹسٹ ان امریکن ہیسٹری اور اس کو ایک گریٹسٹ ڈرامیٹسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے امریکن لیٹریچر میں یا امریکن ہیسٹری میں ایو جینو نیو یورک میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ جینو نیل جو اس کے فادر ہیں ایکٹر ایلینہ کوینٹن اور یہ اس کی مادر یہ تین بہن بھائی تھے اب اس کے اگر ارلی ایڈیوکیشن یا ارلی لائف کی بات کریں ایجنو نیلز چائل ہوتوڈ مارک بائی ٹریجیڈی ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ڈراما ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے جو آج ہم اس کو پڑھیں گے یہ سیمی آٹو بائی گرافکل ڈراما ہے اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ایسی چیزیں ڈسکس ہوں گی جو ایجنو نیل کے ریال لائف میں مطلب جو اس کے ساتھ واقعی ہوئی تھی وہ چیزیں جیسے ٹریجیڈی ایڈی لیلنیس مطلب ان کی جو فیملی تھی اس میں کیا تھا لائک ان کی جو مدر تھی وہ بھی مورفین وغیرہ لیتی تھی اسی طرح اس کے فادر تھے وہ بھی ایکٹر تھے اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو ایک دوسرے کریکٹر میں لائک ریپریزنٹ کیا ہے اس ساری چیزیں ہم کریکٹر سمری وغیرہ میں دیکھیں گے ڈسکس کریں گے بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک سیمی آٹو بائی گرافکل ڈراما ہے دیکھو یہاں پہ یہ مینشن بھی ہے سیم یہی ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ جو کریکٹر ہوتا ہے جب اس کی برت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سوری جب ایڈمنٹ کی برت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس کی جو مدر ہوتی ہے اس وقت وہ مورفین لیتی ہے اب مورفین اس وقت ایسا پین کلر کے طور پر کام کرتا ہے سیم یہی چیز اس ڈرامے میں بھی ہے اور یہ ریل لائپ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جو مدر تھی وہ مورفین ایڈکٹ تھی اور اس کی جو فادر تھے وہ ہمیشہ ٹور پہ رہتے تھے وہ کیوں کیونکہ وہ ایکٹر تھے ایکٹر وغیرہ آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ گھر پہ نہیں ہوتے زیادہ تھا جو ہیں مطلب ہوتلوں میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے شوٹنگ وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے جب اونیل سیون سال کے ساتھ سال کے تھے پھر اسے کیتھالک بارڈنگ سکول پہ جا گیا تھا وہ کافی سالوں تک وہاں رہے اب اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے ایڈمنڈ ایڈمنڈ جو ہے وہ ایکچول میں یہی کریکٹر ہے اس نے اپنے آپ کو اس کریکٹر میں ریپریزنٹ کیا ایجینو نیل نے اپنے آپ کو اس ڈرامے میں جو ریپریزنٹ کیا اس کریکٹر کے طرق کیا ہے اس کریکٹر کا کیا نام ہے ایڈمنڈ یہ جب ہم کریکٹرز ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو ایزلی آنا سا ہو جائے گا تو یہ بھی ٹیوبر کلوزز کے جو ہے پیشنٹ تھے ایجینو نیل کے سیم اسی پلے میں جو ہے وہ جو کریکٹر ہے ایڈمنڈ وہ بھی ایڈمنڈ ٹائرن نام ہے اس کا ایڈمنڈ ٹائرن بھی جو ہے وہ ٹیوبر کلوزز یعنی ٹی بی کے جو ہے مریض ہوتے ہیں پیشنٹ نے پرنسٹن یونیورسٹی جوائن کی پیشنٹ نے پرنسٹن یونیورسٹی جوائن کی پیشنٹ سیلر وغیرہ کا کام شپ وغیرہ میں کام کرنا اس میں جو ہے ایزا جوب کیا تھا ٹریویلنگ ٹو سوہت امریکہ سوہت امریکہ کی طرف اس نے ٹریویل کیا تھا جب آپ سیلر ہوتے ہیں جب کشتی وغیرہ میں کام کرتے تو آپ کو بیجا جاتا ہے جیسے سوہت امریکہ گئے تھے افریقہ گئے تھے اور یورپ گئے تھے اگر رائٹنگ کریئر کی بات کرے تو ان 1912 ایجینو نیل began to seriously pursue a career in writing تو اس نے writing start کی and his first play bound east for card riff یہ اس کی first play تھی was produced in 1960 1960s میں یہ produced ہوئی over the next two decades he wrote some of the most important plays in american theater including the imperial johns یہ اس کی important work سے آپ لوگ دیکھ لی جیگا یہاں پہ اس کے date و اگرہ سب کچھ منشن many of o'neal's plays were inspired by his own life and experience like i said کہ اس کے زیادہ تر play میں جو ہے like اس نے اپنی life جو اس کے ساتھ ہوا تھا یا جو اس کے family کے ساتھ ہوا تھا so وہ چیزیں ڈسکس کی جیسے اس play میں real life میں بھی اس کی جو mother تھی وہ morfine morfine addict تھی same اس play میں بھی جو female character ہے وہ morfine addict ہے اسی طرح اس کے father وہ actor تھے same اس play میں جو character ہے وہ بھی actor ہے same like یہ خود TB کے patient تھے اور اس play میں ایک ایسا character ہے وہ بھی TB کا patient ہے so it means یہ جو play ہے یہ semi autobiographical play including the relationship with his family his struggles with addiction and illness اسی طرح جیسے یہ ابھی میں نے بات کی کہ یہ TB کے patient تھے so same یہاں پہ illness word بھی use کیا گیا ہے it means that it's referring to him and his experience at sea like سمندر وغیرہ سیلر وغیرہ کام کرنا his play is often dealt with dark and difficult subjects including alcoholism اچھا یہ بہت important چیز ہے یہاں پہ mention جس میں alcoholism drug addiction suicide and family dysfunction تو کہتے ہیں کہ اس کے جو plays ہیں اس میں زیادہ تر یہی چیزیں discuss ہوں گی جس میں like alcoholism زیادہ ہوں گی مطلب جو characters ہیں وہ alcoholic ہوں گے drug addict ہوں گے suicide مطلب ان کے یہی thoughts ہوں گے societal thoughts اور family dysfunction 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 سے مراد like family dysfunction جس جہاں پر نظم و ضبط نہیں ہوتا جہاں پر families جو ہے وہ خوش نہیں رہتے مطلب ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں so same to same اس play میں بھی آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی بہت ہی interesting play ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو like بھی کیا اس play کو later life and legacy اب in the 1930s اونیل health began to decline تو اس کی like health جو ہے وہ خراب ہوتی ہے صحت خراب ہونے لگتی ہے and he was diagnosed with a rare degenerative disease that caused tremors and severe pain تو پھر اسے ایک بیماری لاحق ہوتی ہے despite his illness he continued to write بیماری کے باوجود وہ جو ہے لکھتے رہے and his later plays including The Iceman Comet 1946 and A Long Day's Journey یہ 1956 میں publish ہوئے and I widely considered his greatest works یہ ہی اس کے important اور greatest works consider کیا جاتے اونیل ڈائیڈ on November 27 1953 اچھا آپ کو حیرانی ہوگی کیونکہ یہ play جو ہے 1956 میں publish ہوئی ہے یہ اس کے مرنے کے بعد publish ہوئی ہے یہ چیز یاد رکھنا 1953 میں پہنچ پہنچ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہوتی اور اس کے بعد جو آپ کو عورد ملتے اس کو عورد یوز کرتے ہیں پہنچ کو عورد ملاتا اونیل انفیکس اس کے پلے میں وہ چیزیں ہوں وہ بہت سے زیادہ یادہ ہی ہیں کمپلیکس کریکٹرز ہوتے ہیں اب سیم اس پلی میں بھی یہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کریکٹرز وہ کمپلیکس کریکٹرز ہیں اور جو فیملی لائک ایک سائکولوجیکل سارے جو ہے لائک پیشنٹس وائے رہا ہوتے ہیں مطلب لائک ایڈکٹ ہوتے ہیں کوئی الکولیک ایڈکٹ ہوتا ہے کوئی مورفین ایڈکٹ ہوتا ہے کوئی کس چیز کا ایڈکٹ ہوتا ہے so it means all things are related to his real life so that is why this play is called semi-artobiographical play title significance کی بات کریں تو title significance بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ہمیشہ question بھی آتا ہے پیپر میں اس کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں long day journey into night by ایجین او نیل is a play that explores the complexities of family relationships and the devastating effects of prediction title of the play signified in civil ways کہتے ہیں کہ اس play کا جو like اگر اس کے جو title اگرہ ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سے چیزیں explore کرنے کو ملتی ہیں like family issues بہت زیادہ ہے اس play میں ٹھیک ہے simple آپ نے جو family relationship سے میں بائی بائی کا relationship اور اسی طرح جو اپنے بیٹوں کا اپنی مدر کے ساتھ جو relationship ہے وہ so یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی firstly the title references the literal long days that the characters in the play endure the action of the play takes place over the course of a single day from morning until night کہتے ہیں یہ جو play start ہوتی ہے وہ morning سے night تک ہوتی ہے مطلب 24 گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and the events that unfold during this time are emotionally exhausting for the characters اور اس میں جو events ہوتے ہیں وہ obviously emotional اور جو exhausting اور جو characters ہیں وہ even bored بھی feel کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بہت سے ایسی چیزیں ڈسکس ہوں گی جو ہم دیکھیں گے secondly the title suggests a metaphorical journey into darkness of woman's soul تو اس کا جو دوسرا اگر اس کی title significance کی بات کرے تو ایک قسم کی darkness کس چیز میں like woman's soul انسان کی جو روح ہے وہ مطلب یہ لوگ اتنے دل کے مطلب کھالے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک قسم کی خوشی نہیں ملتی مطلب ہمیشہ سیڈ ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے ہیں تو long days journey into night کا مطلب پر یہی واقع ہے بھائی یہ ایک اگر metaphorical journey ہے into the darkness of the human soul the characters in the play are haunted by their past دیکھو یہاں پہ mention بھی ہے کہ جو characters ہیں وہ اپنے past کو remember کرتے ہیں ٹھیک ہے and their present struggles and their attempts to confront their demons lead them on a journey that is both painful and eliminating تو ان کی جو present جو struggle ہے ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے اور ان کے پاس جو past میں ہوا تھا وہ ان چیزوں کو جسے ان کو کمپارٹ نہیں ملتی ٹھیک ہے اور یہ کمپارٹ لینی means اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں but that are not given and that is not given to them thirdly the title alludes to the idea that the characters are on a journey towards self discovery اور یہ تیسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو third title significance بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے characters جو ہیں وہ self discovery کے ایک سفر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے self discovery means اپنے آپ کو cover کرنا اپنے آپ کو discover کرنا اپنے آپ کو دریافت کرنا through their interactions with each other and their own personal revolution their characters begin to confront the truth about themselves and their relationships ایک دوسرے کے ساتھ relationship میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے personal revelation کو like explore کرنا اور پھر بھی جو ہیں like یہ قسم کی journey ہے نا obviously جب آپ اپنے آپ کو find out کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈوننے سے خدا بھی مل جاتا ہے اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو find out کرتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے بارے میں بہت کچھ بلتا چلتا ہے اگر شرط یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو explore کرنا چاہو آپ نے آپ کو جاننا چاہو تو same to same یہ لوگ بھی اپنے آپ کو self discover کرنا چاہتے ہیں overall the title long days journey into night captures the place theme of family addiction self discovery تو یہ اس کی important themes ہے اس کو آپ لوگ die down کر لیجئے گا family ہے addiction ہے self discovery ہے in a powerful and evocative way key points یا key facts long days journey into night is a four act play by a jen o'neal یہ اس کے چار ایکٹ سے ڈھی کہ یہ important point ہے اس کے چار ایکٹ سے widely regarded as one of the greatest american playwrights of the 20th century مطلب ایجین o'neal کی بات ہو رہی ہے setting کی بات کرے گئی تھے august 1912 یہ جو ہے اس کی setting ہے at the summer home of the tyran family tyran چار characters ہیں جس کے سب میں last میں tyran آتا ہے جو سے james tyran jenny tyran edmund tyran اور سی طرح mary tyran تو یہ سارے چار characters ہیں اور سب کے آخر میں tyran آتے ہیں so that is why they have mentioned tyran family characters the play revolves around the four main characters جس میں یہ mention جیمز tyran a miserly actor ایک کنجوس ایکٹر ہوتا ہے his wife mary tyran a former actress who has become addicted to morphine تو یہ ایک ایکٹریس تھی اور morphine کی addict ہوئی ٹھیک ہے اب morphine کی ایڈکٹ کیوں ہوئی ہے ہم سمری میں دیکھیں کہ اس طرح کس طرح اس کو جو ہے like morphine کی جو ہے لت لگی تھی their sons یہ اس کے sons جیمی tyran یہ ایک ڈرنکر ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا جو last بیٹا ہوتا ہے وہ ہے چوٹا بیٹا وہ edmund ہے اور یہ ایک young poet ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی alcoholic ہوتا ہے بٹ اس کی طرح زیادہ نہیں پیتا جیمی کی طرح themes the play explores themes such as addiction family disfaction جس میں like these again explore ہوں گے like addiction ہے family disfaction ہے guilty ہے and illusion of the american dream autobiographical elements جس میں کیا ہے like i said یہ semi-autobiographical ہے آپ پوری ڈراما پورا ڈراما تو semi-autobiographical نہیں ہے لیکن کچھ elements آپ کو دیکھنے کو لیں جس میں کہتے ہیں کہ the play is literally autobiographical with o neil like basing the characters on his own family members james tyran is based on o neil's father mary tyran on his mother اب یہ ساری mention ہے جو پہلا character ہے جو انہوں نے mention کیا ہے کہ with o neil basing the characters on his own family members james james important character ہے is based on o neil's father یہ اس یہ جو character ہے جو آپ میں mention ہے james tyran یہ کون ہوں گے یہ o neil کے father real life میں ٹھیک ہے mary tyran کون تھی یہ اس کی mother ہوگی ایجین او neil کی jamey on his brother and edmund on himself like i said کہ edmund یہ خود ہوں گے ٹھیک ہے like یہ خود بھی alcoholic تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں پیتے تھے جس طرح اس کے جو brother تھے jamey پیتے تھے اور اس کے جو father like o neil کے جو father تھے وہ زیادہ پیتے تھے اور اس کی جو mother تھی وہ morphine addict تھی so it means پوری family جو تھی وہ drugs لیتی تھی structure the play is divided into four acts اس کے جو structure ہے وہ چار ایک ہے with each act acting like placing a different parts of the day and the play is known for its lengthy monologues and uh intense dialogue تو اس میں like جو ہے ایک lengthy dialogues بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ play جو ہے like i said کہ صبح start ہوتی اور رات تک ختم ہو جاتی ہے means چوبیز گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے publication کی بات کرے تو uh the play in the early or wrote the play in the early 1940s میں لے کی تھی لیکن اس کو publish کیا گیا تھا 1956 میں three years after his death as we have mentioned earlier reception long day's journey tonight was an instant critical success when it was first produced in sweden in 1956 and it has since become a classic of american theater اور اس طرح یہ جو ہے بہت سی جگہ پر perform کیا گیا اور اس کو بہت زیادہ appreciate کیا گیا adaptations کی بات کرے the play has been adapted into several films اور اس پہ پھر کافی films بھی بنے ہیں یہ ساری چیزیں نیچے mention ہے کہ کیا کیا اس پہ بنا تھا اور کیا کہاں کا اس کو جو ہے like publish کیا گیا تھا the play is set in the summer again setting کی بات کی گئی ہے پچھلے سلائیڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ 1912 summer time تھا اس کی جو ہے like setting رکھی گئی ہے اور یہ setting ٹائرن کے ہوم میں رکھی گئی ٹائرن جو جو کے مین کریکٹر ہے اس کے اس کے گھر میں رکھی گئی the tyrants are a family haunted by their fast particularly by jams alcoholism ٹھیک ہے تو اس میں again وہی چیزیں آ جاتی ہے کہ اس کے جو like جو teams دیکھنے کو ملتے ہیں یا جو چیزیں جو انہوں نے like جو ڈرگ وغیرہ رہے تھے اس میں کیا ہے alcoholism ہے morfine addiction ہوتے ہیں سارے میری especially جو ان کی مدر ہے مطلب جو ایڈمنڈ اور جینی کی مدر ہے جیمی کی مدر ہے سو اور جیمز کی جو ہے وائف ہے میری سو یہ morfine addict ہوتی ہے and the death of the youngest son a gene the play takes place over the course of a single day and night دیکھو یہاں mention بھی ہے کہ مطلب دن میں start ہوتی ہے رات تک ختم ہو جاتی ہے یہ play during which the family members confront their inner demons revealing their deepest fears, regrets and resentment تو ایک دوتھرے کے ساتھ like جو ملتے ہیں تو obviously ایک fear بھی ہوتی ہے اور regret بھی ہوتی ہے پچتاوا جس کو ہم کہتے ہیں recentment like رضا مندی یا رضا مندگی کو کہتے ہیں so یہ چیزیں بھی ہیں ان کے اندر جیم is a former actor who has become a successful but miserly businessman جیم یہ ایک former like character کے بارے میں بتایا گیا ہے جیم جو ملکہ main character ہے کہ ایک successful جو تھے کیا تھے like ایک ایکٹر تھے اور یہ miserly miserly business man ایک conjuice businessman بھی ہے miserly کا مطلب ہے conjuice a miserly obsessed with money and his own image he is deeply disappointed in his sons particularly جیمی تو یہ اس کے جو بیٹے ہیں جیمی وہ جو ہے تھوڑے بہت like nalike type ہے who he sees as a failure اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے جیمی وہ ایک failure type ہے اور اس کا جو چوٹا بیٹا ہے جو کہ white ہے Edmund وہ قابل type ہے means پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے mary is a farmer beauty who has become addicted to morphine اور mary جو ہے یہ morfine کی اڈکٹ ہوتی ہے which she initially began taking for a painful child birth اور یہ یہاں پہ mention بھی ہے کہ جب اس کی پہلے بچے کی برت ہوتی ہے تو اس وقت یہ morfine لیتی ہے as a pain killer کے طور پہ اور پھر اس کی کلت لگ جاتی ہے she is haunted by the memory of a gene who died at a young age and is unable to become in terms with her addiction اور یہ اس کا ایک اور بیٹا بھی ہوتا ہے جیمی تو اس کی جو ہے young age میں death ہوتی ہے مطلب اس کی پیدائش کے وقت تو اس کی بھی لائک ایک قسم کا جو ہے اسے جو ہے ایک trauma ہوتا ہے جیمی is a cynical alcoholic cynical alcoholic جیمی جو ہے ایک cynical alcoholic ہے یہ اس کا بیٹا ہے who resents his father success and is jealous of his younger brother جو اپنے father کی جو success ہے اس پہ خوشی فیل کرتا ہے لیکن اپنے جو چوٹے چوٹے بھائی جو کہ ایڈمنڈ ہے اس کے talent سے جو ہے jealousy اور اس کے جو potential ہے اسے jealousy فیل کرتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا point ہے ایڈمنڈ is the youngest son and the author's alter ego ایڈمنڈ ان کا سب سے چوٹا بیٹا ہوتا ہے اور یہی جو ہے ایڈینیو نیل جو ہے اس کریکٹر میں اپنے آپ کو پوٹ کرتے ہیں مطلب آپ نے آپ کو رکھتے ہیں he is a budding writer who is diagnosed with tuber closes تو اس کو ایک بیماری ہوتی ہے TB a disease that ultimately leads to his death اور اس سے اس کی death بھی ہو جاتی ہے ایڈمنڈ is the only character who is able to see the truth about the family's dysfunction کیونکہ یہ اپنے فیملی کے جو اس کی اپنے فنکشن ہے اس کی truth کو جانتا ہے کیونکہ یہ خود جو ہیں like educated بندے ہوتے ہیں اور پوائٹ ہوتے ہیں ڈینیو اور ایک اور چیز میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو تھے like ڈرادہ الکولک نہیں تھے نورمل الکول لیتے تھے and is able to confront his father about his الکولیزم and his own feelings as a father the play is a powerful exploration of exploration of family dynamics addiction یہ اگین وہی چیزیں mention ہے کہ یہ ایک فیملی کے بارے میں یہ پوری play کہ کس طرح وہ ان چیزوں میں involved ہیں جیسے drugs addiction اور یہ 20th century میں جو ہے like اس کو جو ہے one of the greatest American play consider کیا جاتا ہے اور اس کی سیٹنگ کو بھی دیکھتے ہیں آئی سیٹ کے سیٹنگ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں بس اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے جو نیکس ویڈیو کے اس میں ہم کریکٹر سمری اور تیمز وغیرہ ڈسکس کریں گے اور سمبولیزم پر یا تیمز اور سمبولیزم کو ایک ساتھ الگ ویڈیو کی بنے گی لانگ ڈی جنی انٹو نائٹ ایو جن او نیل سیٹ ان در سمر ہوم ڈی ٹائرن فیملی تو یہ سمر میں جو ہے اس کی سیٹنگ ہوئی ہے اور لوکیٹڈ نیو انگلین لوکیٹڈ نیو انگلین میں فیملی ٹیکس پلے ٹیکس پلے ان ون ڈی اور ایک ہی دن میں یہ پلے ختم ہوتا ہے from morning until midnight midnight تک صبح سے مدنائٹ تک منزادی رات تک ان کور اپیرد اپیرد اپاو ٹوینٹی فور ایسے ٹوینٹی فور لگتے ہیں تو ایک رنڈ ڈاؤن ہاؤز ہوتا ہے ایک اول پرانا گر ہوتا ہے اور بڑا گر ہوتا ہے سرونڈ بائی ٹریز اور اوور لکنگ جس میں ٹریز بھی ہوتی ہے اور یہ سی وغیرہ کبھی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے سمندر وغیرہ تہاوز is filled with memories of the past اور اس میں پاس کی میموریز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ کنفلیکٹ ہوتی پلے میں مطلب آپ کہ یہ بڑی خوش فیملی ہے بہت ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رہتی ہے بہت ایس ایکچوال بہت 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 اچھا در سیٹنگ ہیلیٹی 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 کریکٹر سٹرگل بہت پرسنل ڈیمینز پرسنل 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 ڈیمینز کے ساتھ دیل کرتے ہیں ایک کسیم ان کے فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی انڈنگ ہوتی ہے ویڈیو کافی لمبی ہوگی لیکن ایس کو جلدی کور کر سکھوں ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمن شیئر کی جو نیکس ٹوڈیو میں ہم اس کے کریکٹر سمڈی اور ٹیمز وغیرہ یا سیمبولیزم کو بھی ڈسکلز کریں گے ایک ساتھ سو دلتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کر ویورسل